مستقنی کوئی نہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے ایک جگہ واس فرمایا تھا خواس میں اس میں یہی بات فرمایا تھا فرمایی تھی اخیر میں خلانسہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور رضا الہی والی نیت پر جینے کے اتمنان کے واسطے کوئی بھی شخص اپنی اصلاح سے مستقنی موت تک نہیں موت تک اپنی اصلاح سے مستقنی نہیں اصلاح کی ضرورت ہے لیکن نفس امارہ بسو ہے ایسے ایسے حسین باغ دکھاتا ہے اور ایسے ایسے خوبصورت منظر دکھاتا ہے فَالْمُخْلِصُونَ عَلَىٰ خَتَرٍ عَزِيمٍ علماء اہل عمل عوام الناس تو کس خید کی مولی ہیں اہل اخلاص بھی دھماکے پر کھڑے ہوئے ہیں اہل اخلاص بس اسی سے بچنے کے واسطے اسی سے بچانے کے واسطے انبیاء کو بھیجا گیا قرآن اتارا گیا آخرت کی آدھانی کرائی گئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں اپنے دین کو بناو یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اے ایمان والو تقویٰ کی نعمت اختیار کرو تقویٰ کا ادنا درجہ ایمان ہے شرک سے بچ جانا اور توحید پر آ جانا اور تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہر اس شائبے سے بھی اپنے کو بچا لینا جس میں خطرہ ہو اللہ کے ناراض ہونے کا یہ اعلیٰ درجہ ہے جس میں خطرہ ہو اللہ کے ناراض ہونے کا اس سے بھی اپنے کو بچا لینا اب لوگ کہتے ہیں بھئی جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے اب حرام حلال ہے اب درمیان میں جو چیز ہے تو اس کو حلال سمجھنا چاہیے لیکن سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمایا الحلال بیینن والحرام بیینن وبینہما مشتبہات حلال بھی واضح ہو گیا ہے حرام بھی واضح ہو گیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حلال ہونا پورے طور پر واضح نہیں ہوتا حرام ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا تو اب کیا کرنا چاہیے تو جو ایسی بین بین چیزیں ہیں تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے تقوی کے خاطر صحابہ کا طریقہ یہ تھا اور اس زمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ تقوی کی کوئی پرواہ نہیں تقوی کی کوئی پرواہ نہیں اب کہتے ہیں بھئی اس میں دوسروں کا نفع دوسروں کا نفع دوسرے چولے میں جائیں اپنا نفع دیکھو تمہاں پہلے اپنا نفع اس کے بعد دوسرے کا نفع سب سے پہلے اسلام یہ سکھاتا ہے پہلے اپنی نجات اس کے بعد دوسرے کی نجات دوسرے کی نجات کے لیے اپنے کو خطرے میں دالنے والا نہ اقل مند کے نزدیک اقل مند ہے نہ شریعت کی نزدیک اقل مند ہے شریعت بھی کہتے ہیں پہلے اپنے کو اور میں آپ کو دنیا والوں کی ایک معروف مثال اکثر دیتا ہوں بار بار دے چکا ہوں جہاں جتی مرتبے بھی اڑے گا تو اس کے اڑنے سے پہلے ہی اعلان کیا جائے گا کہ یہ پیٹی باندھ لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو جو ان کے ضروری ہدایات ہیں حقوق انسانی کے تحت وہ سب اعلان ہر دفعے کرنا پڑتا ہے ہر دفعے کرے گا پچیس دفعے اڑے گا تو پچیس دفعے کیا جائے گا اور بعض زیادہ سفر کرنے والوں کو تو زبانی آد ہوگئے ان کو کھڑا کر دے دو بھی بولنگ سب لیکن اس کے باوجود ان کو بھی سننا پڑے گا انہیں بھی سنایا جائے گا تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں حفاظت کی خود حفاظتی کے بہت سی باتیں اعلان کی جاتی ہیں تو اس میں ایک اعلان یہ بھی کیا جاتا ہے جاکٹ نکلے گا اگر پانی پر اترنا پڑے تو اس کو ایسے پہنا جاتا ہے ایسے پھوکا جاتا ہے اور ایسے کیا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے یعنی تو اس کے بعد فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی ساہتہ سے پہلے اپنے کو جاکٹ پہننا نہ بھولیں یہ کیا چیز ہے یہ اقل ہے اقل اقل یہی کہتی ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو سب سے زیادہ انسان پر اپنا حق ہے اپنی فکر کرو اپنی فکر کر کے دوسرے کو شراب یہی کہتی ہے کہیں کوئی خطرہ ہو دو آدمیوں کا تمہارا دین خطرے میں ہو سامنے والے کا دین خطرے میں ہو اس کا دین بعد میں دیکھو پہلے اپنا دین حفاظت کرو اپنے دین کی حفاظت کرو اس کے دین کی بعد میں ہم اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم تقوی کے آلہ بعیار پر زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو جتنا دین دے سکتے ہیں دے نہ پہنچ سکے تو بھی ہمارے سے حساب نہیں ہوگا ہم سے حساب نہیں ہوگا اللہ نے کئی یہ نہیں فرمایا اپنا دین خطرے میں ڈال کے دوسرے کے دین کی حفاظت کرو کئی یہ اللہ نے نہیں فرمایا اور اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہمارا دین پہلے پوچھے گا پھر دوسروں کا پوچھیں دے